کوئی آپ کو دور سے چلتا ہوا دیکھیں یعنی آپ سامنے روڈ سے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہی بہترین سینئوریٹا کھڑی ہے وہ آپ کو دیکھیں تو دیکھتے کہ he is so physically attractive وہ کتنا اٹریکٹیو ہے آپ کی ایسی فیجیک ہونی چاہیے کہ اسے دیکھتے ہی لوگ بگ گئیں لیکن اب آپ سوچ رہوں گے آخر کیسے یہاں ہی پر تو میرا کام ہے سٹارٹ ہوتا ہے آج میں آپ کو دوں گا وہ پانچ پاورفول ٹپس جنہیں آپ صرف ایک بار استعمال کر رہے ان پانچ کی پانچ ٹپس کو آپ ایک بار اپنی لائف میں استعمال کریں اور اس کے بعد آپ انہیں ڈیلی استعمال کرو گے آئیم انکیت رائے ویلکم ٹو چینل میں نینی اور آج ہم جانیں گے کی آخر کیسے آپ جیادہ فیجی کے لیے اٹریکٹیو بن سکتے ہو اس کے لیے سب سے پہلی ٹپ سب سے پہلی ٹرک جو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے وہ ہے آپ کا رائٹ پوشچر جی ہاں آپ کی پوشچر کی آپ کی اٹریکٹیو نیس ہونے میں آپ کی فیجیکلی اٹریکٹیو ہونے میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ آپ کسی ایسے بندے کو دیکھنے زیادہ پسند کریں گے یا پھر ایسے بندے کو زیادہ دیکھنا پسند ہوگی سمپل سی بات ہے جب آپ کی چیسٹ آگے ہوگی چین اپ ہوگی اور میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اب تو آپ کے دماغ میں یہ بات گھوسی گئی ہوگی جب آپ کی چیسٹ آگے چین اپ شوڑڈر ساری ویڈیوز بیک آپ اپنے مسئلے سے پھر چل لے ہیں تو آپ اٹریکٹیو دکھرے ہیں لیکن جب آپ ایک دم مردوں کی طرح چل لے ہیں تو آپ بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں ہیں تو فیجیکلے اٹریکٹیو بنے گی یہ سب سے پہلا رول ہے کہ آپ کو ایک بہترین پوشچر لے کے چلنا ہے آپ بیٹھیں گے تب بھی آپ کو بہترین پوشچر لینا ہے چل لے ہیں تب بھی بہترین پوشچر لینا ہے دوڑے ہیں تب بھی بہترین posture لینا ہے اس بات کو اپنے دماغ میں آپ ڈال لیجئے یہ مطلب چیزے کہتے ہیں پورے ویسو میں سکتے ہو گیا یہ وہی ہو گیا اس کے بعد جو دوسری ٹیپ آپ کو جدہ فیزیکلی اٹریکٹیو بننے کے لیے ہے اس کا ریلیشن ہے پہلی ٹیپ سے پہلی ٹیپ میں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا posture رائٹ ہونا چاہیے اب آپ کا posture رائٹ کیسے ہوگا وہ ہے دوسری ٹیپ کے پیچھے جب آپ کریں گے دیلی ٹیپ پش اپس اینڈ ٹیپ چین اپس یا پھر سو پش اپس بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو well basically ایک رول فالو کرنا ہے کہ دن میں میں نے پچاس پش اپس کر نہیں اور دن میں پچاس چین اپس کر نہیں اگر آپ چین اپس نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ کو سو پش اپس کرنی ہوں گی یہ جروری نہیں ہے کہ پچاس کی پش اپس ایک ساتھ کریں دس ابھی کرو دس ایک گھنٹے وار دس دو گھنٹے وار بیس سام کو 20-25 ابھی کرلو 25 سام کو جیسے بھی آپ اپنا حساب لگائیں اپنے حساب سے کریں ہوگا کیا کہ push ups اور chin ups یہ ایسی exercise ہے جو آپ کی پوری upper body پر work کرتی ہیں تو اس سے آپ کا جو میں نے پہلی tip میں بتایا پوشچر وہ اپنے آپ ہی وہ ہو جائے گا کہ آپ بہت زیادہ attractive دیکھیں گے اس کے بعد جو تیسری tip ہے وہ ہے the way you walk آپ نے well basically ایسے لوگ دیکھیں گے جو بہت ہی بہترین چال جاتے ہیں ان کی چال دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو پورا موڑ تک میں دیکھتی رہا ہوں اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے چلتے ہیں جیسے ایک دم لنگڑا چلتا ہے یا پھر کہیں بھالو چلتا ہے تو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیسے چلنے ہیں آپ basically کریے کیا کہ ایک full glass اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ چل کے دیکھنا ہوگا آپ چلیے اور دیکھیں کہ آپ کیسے چلنے ہیں اور آپ کو چلنا پسند نہیں آرہا ہے آپ کیسے چلنے ہیں آپ پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا لگیے کہ آپ سچ میں کیسے دیکھتے ہیں چلتے ہوئے اور اس کے بعد اگر آپ کو پسند نہیں آرہا ہے تو بیسک پوسٹیا چینج کیجئے اور دیکھیں کہ بہترین طریقہ کون سا ہے چلنے کا اور اس کے بعد اسے ہی استعمال کریے کیونکہ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے لئے دیکھیں جو ایدھم بھالو کی طرح ایسے چلتے ہیں اور مجھے بلکل بھی پسند نہیں آتے ہیں تو ہمیں صحیح یاد رکھی کہ آپ کیسے چلنے ہیں اس کا بہت ہی زیادہ ایفیکٹ پڑھتا ہے آپ کی فیزیکل ایٹریکٹیونیس پہ اور جب بات آ دیا فیزیکل ایٹریکٹیونیس کی تو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے آپ کی ہائیجین کو جی ہاں اگر آپ بینا مودھ ہوئے اور بینا بال بنائے کہیں پر ایک بہترین پوسٹر لے کے جائیں گے تو آپ دور سے تو ایٹریکٹیون دیکھیں گے لیکن جیسے آپ کے نجدیک کوئی آئے گا اور آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ بندے نے ویڈیو دیکھ کے صرف ایک ہی آدھے میں چھوڑ دی ہے یہ ثبوت ہے اگر آپ ایک بہترین پوسٹر لے کے جائے رہے ہو اور آپ کی سکل دھوئی ہوئی نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی اسی لئے چوتھی ٹپ بہت ہی جیادہ ضروری ہے آپ کو بہترین ہائیجین جو ہے اپنے ساتھ رکھنی ہے کیونکہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ زیادہ اٹریکٹیو کون ہے جو اپنا دھیان رکھتا ہے جب آپ اپنا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ دوسری کا کیا دھیان رکھ ہوگی آپ کو ایک بہترین گل فینٹ چیئے لیکن آپ اپنا خیال نہیں رکھتے آپ اپنے بال نہیں سمار سکتے آپ اپنے ناکھوں نہیں کار سکتے اپنا موہر نہیں دھر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی دوسری کی لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بیسکلی یہ میرے کہنے کا مطلب ہے تو اپنی ہائیجین کا دھیان رکھئے ہمیسا یاد رکھئے کہ آپ کی ہائیجین در ساتھ ہے کہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں آپ کیسے کلچر سے آتے ہیں کس مینر سے آتے ہیں تو گائز اپنی ہائیجین کو بہترین بنائیے اور یہ میری چوتھی ٹپ ہے اور جو پانچ میں ٹپ ہے اس سے سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے اور یہ ہے آپ کے پاس بہترین گروم کی ہوئی داڑی میری تو آئی نہیں ہے چھوٹی ہے زیادہ آتی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی آتی ہے تو ہمیسا ایک بہترین ہلکی سی بیرڈ رکھئے اس سے ہوگا کیا کہ آپ جیدہ مینلی دکھیں اور آپ جتنی ہی جیدہ مینلی دکھیں گے آپ اتنے ہی جیدہ اٹریکٹیو ہوں گے اور کیونکہ میں نے کہہ دیا داڑی رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی رمی داڑی رکھ لیں جو آپس میں علجی ہوئی ہے ایک طب اچھی پروپرلی مینرڈ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے تو اس میں بیرڈ آئل لگائیے اسے روز کوم کریے اس کا دھیان رکھیں کہنے کا مطلب اگر آپ داڑی رکھ رہے ہیں تو اس کا دھیان بھی رکھیے یا پھر مد رکھئے تو یہ میری پانچوئی ٹپ ہے آپ کو جیدہ اٹریکٹیو بننے کے لئے ان پانچوئی ٹپس کا استعمال کریے اور آپ بہت زیادہ فیجی کے لئے اٹریکٹیو ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی سبوت کی جروت نہیں ہے آپ کو ابھی تک پتہ ہی لگ چکا ہوگا کہ جی ہاں ان پانچوئی ٹپ سے ہم اٹریکٹیو ہو ہی جائیں گے آپ کو یہ پانچوئی ٹپ اچھی لگیے اور آپ چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی چینل کو سبکرائب کر دیجئے کیونکہ ہر بدوار یہاں پر ایسی ویڈیو آئے گی ہو جو آپ کو جادہ اٹریکٹیو بنایے گی تو تھنکیو فر وچھنگ دس ویڈیو اور ہاں پر ایسی ویڈیو آئے گی